اللہ کا ایک مندہ تھا وہ بازار سے گزر رہا تھا بلکہ اس کی رحمتیں بہانیں ڈورتی ہیں ذرا دیکھئے منظر اس نے دیکھا ایک شرابی ہے وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا مو گندہ ہو رہا ہے انسان کے احترام کے ناتے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا مو دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا خیر شام ہوئی رات پڑی جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا مو دھویا تھا تو وہ مسجد میں تحجد پڑھنے کے لئے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو تو پہر کو گندی نالی پہ دھوٹ پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا مو دھویا تھا نشے میں دھوٹ پڑا تھا تو حیرت کا اظہار کیا تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطار کرتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دیتا ہے یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ عمال کھولے گا ان سے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ عمال کو پڑھو تو وہ نامہ عمال پڑھنا شروع کرے گا اب اس نے بڑے بڑے جرم کی ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کی ہوں گے اب اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا جب وہ سارا نامہ عمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی بندے جا میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑے نظر آنے لیں پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کی حضور توبہ کرنے کے لئے آزر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیک و کار بن جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا اچانک گلی کا موڑ کٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ حضرت عمر کے کہر سے بچا لے ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بگل میں دبا لے اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو تھی تو شراب اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے تو حضرت عمر فرمایا نکالو اب وہ تھر تھر کہاں پہ رہے اور بگل سے وہ شراب کی بوتل نکالی جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی سرکہ بن چکا تھا تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو یہ ایک صورت دیکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ تم ہاتھ تو پھیلاؤ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف الماجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تو ایک بزرگ کا کول نکل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اس کو بلایا ہی اسے ہے جس کی اس نے مغفرت کرنی تھی تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے توبہ کرنے والا جب اس کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر تو حضور نے اشارت فرما ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور سہرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نید نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدہ ہوا سامان تھا اس میں کھانا تھا پینا تھا دیگر ذریعات کی چیزیں تھی تو وہ بھی نہیں اتارا کجاوے پری پڑھا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیری کرنی اور آگے چلے جانا ہے تو تھوڑی دیرے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں سازو سامان کے غائب ہے تو سہرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے تاحد نظر نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسانی وجود تو پھر زندگی نہیں موت کے موہ میں اپنے آپ کو دکی لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے تو وہ دائیں بائیں بھاگا دھوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں لیکن سواری نہیں مل پائی تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا اب موت کا انتظار کرنے لگا چونکہ سہرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا بے چین ہوا وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماہ سازو سامان کے پاس کھڑا ہے تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا تو وہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئے وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن وہ خوشیوں کے حجوم میں درگ گیا اور کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو اس قدر وہ خوشیوں میں درگ گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول لگا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکھی کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربکا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا خوشیوں کا حجوم ایسا ہوا تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد اشارت کیا مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں جذبات پہ کنٹرول نہیں کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے تو صحابہ نیرس کی حضور بہت خوشی ہے تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا حتیٰ کہ خوشیوں کے حجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرطوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی قصد کا عالم بتا رہا ہے تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیس پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آگیا تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا تو توبہ اللہ کو محبوب ہے اللہ کو مطلوب ہے اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جللہ شان ہو اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بلیل انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے ایک تو فیصلہ قیامت کی دن ہوگا نامہ عمال تولے جائیں گے اور نامہ عمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لئے کتنی کی لوگوں کے دکھاوے کے لئے کیا کیا خواہش نفس کے لئے کیا کیا لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے عمال کو ابھی تول لیں فرمایا گیا ہاسبو قبلان تو ہاسابو قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو